سلی گوڑی میں دوستی ہوئی اور دیرہ دون میں قتل ایک ایسا مرڈر کیس جس جو اس سمیں دیرہ دون میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے راجدانی تھرہ اٹھی ہے حالانکہ دیرہ دون پولیس نے اس کیس کو چوبیس گھنٹے میں اس کا کھلاسہ کیا ہے اور ادھک باتچیت کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں دیرہ دون کے سس پی ڈلیپ سنگھ عمر جی ان سے بات کرتے ہیں سر چوبیس گھنٹے میں اس کیس کا کھلاسہ کی ہے آپ کو کیسے لیڈ ملی اور کیسے پتا چلا اس کیس کے بارے میں کیا سوچنا آپ کے پاس سب سے پہلے آئی تھی ہماری پولیس تھانا پولیس کو شبو سڑھے ساتھ آل بجے اس گھٹنا کے جانکاری ملی تھی اور تتبا ساتھ ہماری ٹیم وہاں گئی ہماری ایفیسر کے ٹیم وہاں پہ چلے گئی تھی تب ہی سے ہم لوگ اس کے جانت پرطال کر رہے تھے سی سی ٹی بھی پھوٹے اس کے مادم سے ایک بیگ آئیڈیا جو ہے گاڑی کے بارے میں جانکاری ملی اس کو ہم نے فردر ڈبلوب کیا ڈبلوب کرنے کے پشاعت جب ہم نے اس کے نمبر کو اور فردر ڈبلوب کیا تو اس پہ ایک گاڑی کا نمبر کلیر ہوا اور پھر اس سے ہم کو پھر فردر لیڈ ملی اور تب ہم جا کر کے اس معاملے کو برک آڈ کر پائے ہیں اور موبائل فون کی جانکاری بھی موبائل فون کو بھی ہم فردر اس کو جب ڈیٹیل میں ہم گئے تب جا کر کے بہت سار چیزیں کلیر ہوئی ہیں اور فانیلی جو ہے وہ دن ٹوٹی فور آرز ہم نے ابھیوقت کو پکڑ کر کے اس کو ہم نے نیاہی خراست میں جیل پہ دیا تو اس میں جب آپ کے پاس شروع میں لیڈ آئی اور آپ نے سی سی ٹی وی بھی کھنگا لے اس میں کئی ساری گاڑیاں کا ذکر ہے لگ بک چوبیس سے تیس گاڑیاں اس سمیے پہ آتی جاتی رہی لیکن آپ کا اس پرٹیکولر نمبر پہ کیسے دیان گیا اس گاڑی کے پیچھے جو ریئر جو پورٹسن میں جو وینڈ سکھن ہے اس پر آرمی لکھا ہوا تھا وہ ہمارے لیڈنگ پائنٹ تھا پھر جو گاڑی کا نمبر جو جیسے ہم نے بتایا کہ جب ہم کو بے ایک سا آئی ڈیا بہت پھر فردہ جا کر کے ہم نے اور سی 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 ٹی وی بھوٹیس کے جو اس کو دیکھا دیکھنے بعد پھر تب جا گیا آگا جا گیا ہے یہ سمجھ لیجائے کہ جولی گرانڈ کے آس پاس کے جو سی 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 ٹی پی ہیں اس سے پھر نمبر ہوا اور ہمارے دیرہ دن میں بہت سارے یہاں جو ہیں لبک لبک پونے چار سو کے لبک یہاں سی سی ٹی پھوٹے سی سی ٹی بھی ہمارے سمارٹ شکری اس کے لئے لائے گئے ہیں ان کے مادیم سے بھی پھر ہم اس کے ڈبلپ گیا ہم نے اس کے گھٹنا سے دو دن دن پہلے کا مومنٹ کا تب کلر وار مومنٹ کا پورا ہمارے ہاں اس کا چارٹ ہمارے پر ہم کو ملا کہ یہ گاڑی کہاں کہاں گئی تھی اس گاڑی سے بھی ہم کو اس کا جو ایک جارٹ لوکیشن کہاں گا گئی تھی اور یہاں اس جہاں پر گھٹنا سے تا وہاں پر کتے پہنچی ہے پھر اس کو در ہم نے اس اس کی موپائل نمبر ٹیس آٹ گیا اس کا بھی ہم نے سی ٹی اڈی کا لٹیل نکالا پھر پھردہ جا کر کے پھر اس کے جو جاتے بھی کان کان کال کیا تھا اس نے اس کو بھی ڈیولپ کرتے پوچھتا جو ہی تب جا کر کے اس کو مدماس کو ہم نے عرش کیا تو یہ آپ کو لیٹ کیسے ملی ایک جیسے کی شروع میں بتایا جا رہا تھا کہ جو لڑکی ہے اس کی شداخت نہیں ہو پائی تھی اور فیملی سے بھی سمپرک نہیں ہو پایا تھا اس کے بعد جس طرح سے پولیس ٹیم آپ نے ڈیولپ کری اور الگ الگ شاپنگ کامپلیکسز میں بھی گئے اور چیزوں کو کھنگالا اس کے بعد ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ گاڑی پر آرمی کا سٹیکر تھا تو یہ ساری لیٹز آپ کو کہاں سے ملی اس میں اچھے آپ کو بتا دوں کی جو یہ مرتے کا کپڑا پہنی ہوئی تھی ایک سنگل پیس جو آپ کا اسکھٹ ٹائپ کا وہ نوما وہ ڈریس تھا اس میں جو مکھا سے لبو لبو دو ٹھائٹین میں نے کے لبو پہلے خریدے گئی تھی اور اس کو اس میں ایک بارکورڈ تھا وہ بارکورڈ کے مادیم سے بھی ہم نے جانکاری کی جوڈیا کمپنی کا ایک جو ہے وہ پروڈٹ ہے اس کے مادیم سے بھی ہم نے اس کو فردہ ڈبلوپ کیا تو ڈبلوپ کرنے پر جانکاری ملی کی کیو کیول بہت تین چار پیس وہ بھکے تھے پھر ہم نے کون سی دکان میں بھکے تھی اس کو ڈبلوپ کر کے پھر ایک بیگ سا آئیڈے وہ آپ نے بھی اور اس میں جو بیسکلی گاڑی کا نمبر کے ساتھ موبائل نمبر جو ہم کو ملا اس کو ہم نے ڈبلوپ کیا ڈبلوپ کرنے پر پوری جب ملجم کو ہم نے پکڑ لیا پھر اس سے پھر مہلا کے پر ہم جانکاری کرتا ہے اس نے نام ہوتا ہے کہ سیہ نام کی لڑکی ہے مہلا ہے اور یہ نیپال ملکی ہے اور یہ سلی گوڑی میں بار ڈانز ہرتی تو جانکاری بھی پھر اس کے پیرنٹس کو بھی ان کے جو مول ایڈرس پر ان کے ملپ کے جو ڈیلیٹیوز ہیں ان تک بھی ہم نے سوچنا پہنچانے کا پریہاس کیا ہے جو ان کے نکرتم جو بھی جس تھانسیرت کے رہنے والے ہیں وہاں تک ہم نے سوچنا دے دیا ہوپلی وہ کچھ دن میں آ جائیں گے ہاں ان کے پریوار تک اب سوچنا پہنچ چکی ہے اور وہ آ کر یہاں پر شریر جو ہیں وہ پارتر شریر کو لے جائیں گے اب ہم نے تو سوچنا دے رہے ہیں تو جب بھی آئیں گے جو بھی نیامان صاحب جو کاروائی ہوتی ہے وہ ہم پردر اس کو کریں گے سر اس میں مکھے کارن کیا نکل کے آ رہا ہے اب یہ تک جو موڑا سے پر انڈی ہوئی یا ہتیا کے پیچھے ریزن کیا تھا بیسیکلی ایک پریم پرسنگ اولا کا معاملہ تھا سلی گوڑی میں جب لیپن کلانر صاحب جو ہیں راکی انڈیو جی ان کی وہاں پوسٹنگ تھی تو تب وہاں چونکہ لڑکی سریا جو ہے وہاں باہر ڈانسر تھی تو سم بہتا اس باہر میں ان کا آنا جانا تھا وہاں سے اس کی ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی باچت ہوئی پریم پرسنگ بڑ گیا انٹریمیٹ لیشن کی ڈیبلوپ ہو گئے جب اس جولائے میں ان کی پوسٹنگ یہاں جردو دن ہو گئی تو ان کے ساتھ وہ محلہ بھی یہاں آگئی تھی انشیل اسٹیج میں انہوں نے ہوتل میں رکھا اس محلہ کو اور جب وہ بڑا مہنگا پڑ گیا تو پھر کلیمنٹ ٹاؤن علاقے میں ہی اس محلہ کے لئے انہوں نے جو ہے ایک کمرہ لیا اور تب سے وہاں رہ رہ رہی تھی تو ایک نشید تو اس کے دھرم پدنی کو بھی جان کر رہی تھی اس ریلیشن کے بارے میں اور وہ کہنے کہیں پروار میں ایک بیباد کا کارن تھا اور وہ محلہ جو مرتکہ ہے وہ بھی بیوین اس طرح پر جہاں لیفٹرین کارنل صاحب سے جہاں سادی تباہ بنا رہے تھے آپس میں مار پیٹ گالے گھٹنے ہو رہے تھے تو ایک تناؤں کا کارن تھا اور سم بہتا اسی کو دشک اٹھکتے ہوئے اس نے پھر جو ہے ایک یوزنہ تحت یوزنہ کے تحت اس نے ایک ہتھے کارت کیا جو یہ اکیوز نے لیفٹرین کارنل ان کی پتنی نے کوئی بیان درج کیا ہے ابھی تک اس میں کیا بتایا ابھی ابھی وہ بیان دینے کی صحت میں نہیں ہے لیکن فردر ہم جان کری کریں گے ان کے پریوار میں اور کون کون نے کچھ پتا چل پا ہے اب ہم اس کو ہمارے ٹیم کیونکہ ابھی ایک دم اس حالت میں نہیں ہے وہ ڈیڑھ سال کا بچہ ہے اور چیزیں نورمل ہو جائیں گے تو ہم ان سے بھی جان کری کر لیں گے اس میں اور پولیس آگے کیا کاروائی کریں کیا ایک ہی ویکتی موجود تھا جو جس نے قتل کیا ہے جس پہ قتل کا آروپ ہے یا اور لوگ بھی تھے اس اینگل کو بھی کھنگالا جائے اس میں تو ہماری ابھی تک کی بیویچنہ میں کیول یہی اس میں انبولڈ ہے یہی اس سے ایفیکٹیٹ بھی تھا اور یہ اس کے پلاننگ تھے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس محلہ کو لے کر کے پہلے باہر میں گیا وہاں سراورہ پی سرا پینے کے بعد اس محلہ جیسے اس نے بتایا ہے کہ وہ محلہ نے کہا کہ میں کوئی حیوے میں ملے جاؤ وہاں جا کر کہ اس نے سارے سمد بنانے کا دباو بنایا اور اس ہی کے تحت جو ہے محلہ نے دباو منایا اور اسی تحت جو ہے وہاں پر جنگل میں لے گیا اس لے گیا اور وہاں پر ان کے آپس میں کہاں سے نہیں ہوئی ہاتوڑا اس گاڑے میں رکھا با تھا اور اس اس نے پھر وہاکیا اور اس کی پوست مارٹم ریپورٹ میں ابھی تک کیا نکل کے آئے کیا صرف یہ ہتوڑا سے جو انجری ہے اس کی وجہ سے موت ہوئی ہے یا اور کوئی بھی کارن ہے اور کیا چیز نکل کے آئی ہے پوست مارٹم پوست مارٹم ریپورٹ میں ابھی نہیں آیا ہے میں جانکاری کرتا ہوں تو وہ کہیں کہیں جو بلنٹ اوبجیکٹ سے جو ہے اس کو جو ہیڈ انجری ہے اسے اس کی ڈیتھ ہونے کا انگیت کیا ہوگا میں کو جانتا ہوں لیکن میں ابھی پوست مارٹم ریپورٹ نہیں آیا ہے پولیس آگے اس میں اور کیا کاروائی کرتا ہے اس میں ہم نے سب کام کر لیا ہے جو بھی ایک جو مول باتیں تھیں اس کو ہم فردر اس کو دیکھا ہے اس کے بارے میں ان کے پروار سے ہم کھانگا لیں گے بجانکاری کریں گے اور موٹا جو ہے جو بھی مڈر سے سامنے جو مکلنی تھی تو سر آپ کو آگئے ہیں اور اس میں اس کو فردر بات کریں گے جو بھی ہمارے جو ڈیجرل شاکسم کو کو اپلوب دوئے ہیں اس کے تہت جو بھی ایک لیکل کاروائی ہوتے ہوں ہم کریں گے اور اس میں سب کام ہو گیا سینہ کو اس بارے میں جانکاری دے دی گئی اس کو بھی ہم بتا دیا گیا ان کے سارے عدکاریوں کو لکھا پڑی میں بھی اور ویسے بھی اوریلین سنگیان میں ہے اور جب ہم دستاری کو وہاں گئے تھے تو رات کو گئے تھے ہماری ٹیم گئے تھے تو انہوں نے سینہ نے بہت کوپٹی کیا اس میں ابھی کوٹ میں کیا جیڈیشل کسٹڈی میں بھیجا ہے یا ابھی ریمانڈ پر لیا ہے پولیس نے اور پوچھتاج کے لیے ریمانڈ پر لینے کا کوئی اچھتاب ہے نہیں سارا چیزیں ہم نے ریکوبر کر لی ہیں گاڑی ریکوبر کر لیا جس آلہ قتل سے انہوں نے منٹر کیا تھا وہ ریکوبر کر لیا ہے خوناللو دا کپڑے جس ابھیوکت کے تھے وہ ہم نے برامت کر لی ہیں اور ایک لب لب صحیح ہم نے جو بھی ابھیوکت سے سمجھ دی جتنے بھی چیزیں تھیں ہم نے ریکوبر کر لیا ہے اس کو ہم نے مقعدہ اس کو نیامان سار شیل کر کے اس کو ہم نے فردر اس کو ایجامریشن کے لیے ہم سمجھے جو بھی شکچم ایفیس علمہار ہے وہاں بیج رہا ہے بہت بہت دنیوار تو ایس ایس پی دلیپ سنگھ کومر جی کا کہنا ہے کہ لگ بھگ ساری چیزیں اور سبوتوں کو اکھٹا کر لیا گیا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اس کیس کو سولف کیا ہے دیہرادون پولیس میں اور کافی دردناک یہ ایک مرڈر کیس ہے جس میں کیسے سلی گوڑی میں ایک لیفٹینین کرنل کی ایک بارڈ آنسر سے دوستی ہوتی ہے اور وہ دیرادون آتے ہیں اور جب لڑکی دباو بناتی ہے لیفٹینین کرنل پر تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے ابھی انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں انویسٹیگیشن جاری رہے گی کیامرامینل بڑھونی کے ساتھ انکر شرمہ دیرادون آج تک